بسم اللہ الرحیم السلام علیکم اس پائرنٹس آج لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو ایسے کورس کا لیکچر نمبر ایٹھ ہے اس میں ہم کنکلوجن کے بارے میں بات کریں گے کنکلوجن سب سے اہم پارٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں because it is the last opportunity in your hand as a writer of the essay to make an impression on the mind of your examiner تو یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہوتا ہے to make some impression تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے کچھ لکھنے کے طریقے ہیں جن کو آپ اگر اچھی طرح یاد رکھ لیں گے تو یہ کنکلوجن لکھنا آسان ہے it's not that much difficult جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ it is the last chance to make an impression on the leader's mind تو لہٰذا اس کو اپنے سمپل رکھنا ہے play safe and don't make mistakes make no experiment جتنا آپ اس کو سمپل رکھیں گے play safe اس لیے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی experiment نہیں کرنا کوئی دوسروں کے ساتھ difference create کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ باقی بھی ایسا لکھ رہے ہوں گے تو میں تھا different لکھوں تو یہاں پہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے آپ کا پہلا priority ایسے writing میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پاس کر رہے ہیں تو یہاں پہ risk لینے کی ضرورت نہیں ہے grammatical spelling mistakes نہیں ہونی چاہیئے کیونکہ یہ کیونکہ اس ہی کو پڑھنے کے بعد آپ کے اس کے بعد marking ہونا ہوتی ہے یہ ایک paragraph ہوتا ہے یہ دو paragraph کبھی نہیں ہوتے ہمیشہ اس کو ایک ہی paragraph میں لکھنا ہے just like introduction اور اس کی جو strength ہوتی ہے وہ آر سے دس sentences زیادہ سے پندرہ sentences ہو سکتے ہیں اس کو آپ to conclude سے start کر سکتے ہیں to sum up سے start کر سکتے ہیں اگین وہی بات کے یہاں پہ بھی کچھ کا یہ خیال ہوگا کہ باقی بھی اسی طرح start کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے start کریں اس طریقے سے there is no need to make experiment in my opinion اور یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کو محض چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کے آپ کو ایسے میں فیل کوئی نہیں کرتا اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اوورال ایسے کی مارکنگ ہوتی ہے جس پہ ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں اور ایندہ بھی بات کریں گے کہ آپ کی کوئی مسٹیک تھی یا کوئی ٹیکنیکل آپ کی مسٹیک ایک نظر آگئی ہے تو اس بنیاد پہ آپ فیل نہیں ہوتے ہیں اوورال آپ کی relevance آپ کی grammar آپ کی quality of ideas بھی matter کرتے ہیں اور ایسے کی چیکنگ جو ہے وہ اوورال ہوتی ہے اچھا ایسے کی conclusion کے start میں آپ concluding manner میں اپنی thesis statement کو restate کرتے ہیں جیسا کہ آپ introduction میں یہ کہتے ہیں کہ آپ آپ اس میں یہ چیزیں discuss کرنے جا رہی ہیں تو conclusion میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ you have already discussed these points so thesis statement ہوتی ہے but it is uh in the form of uh in some different form اس کو آپ لکھتے ہیں conclusion میں آپ یہ روشنی ڈالتے ہیں اس aspect پر what has been discussed and established اس میں جتنے بھی important points ہیں جو آپ نے body میں discuss کیا ہوتے ہیں ان کو اب recap کر رہے ہوتے ہیں in a way کہ you have concluded that you have made your point تو آپ important points کو recap کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کا سیمپل جہی ہے کہ آپ نے outline لکھیں outline کی بنیاد پہ آپ نے statement design کی ایک سے دو sentences کی آپ نے intro لکھا intro کے اندر جو points ہیں outline کے ان کو incorporate کیا اس انداز میں کہ you are going to open this topic in this way پھر آپ نے ہر ہر point کو body paragraph میں establish کیا یعنی ہر ایک point کو separately آپ نے proof کیا اب آپ body ختم کر چکے ہوئے ہیں اور conclude کر رہے ہیں تو اب آپ نے اسی طرح introduction کے style پہ ہی different طریقے سے different words use کر کے انہی ایسا نہ لگے کہ آپ نے copy paste کیا ہے آپ نے انہی main points کو conclude کرنا ہے in a way you have concluded what you wanted to prove in your body body paragraph جو ہوتے ہیں یا body of the essay آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ہر ہر بات کو separately establish کرتے ہیں اور conclusion میں پھر اہم points کو آپ دوبارہ sum up کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ last موقع ہوتا ہے آپ recap کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کسی کا کوئی بات سنتے ہیں اور بات کے آخر میں یہ کہہ دیکھیں چلے میں دوبارہ اپنی points جو آپ نے کی ہیں ان کو طرف recap کر دیتا ہوں لیکن یہ recap جو ہے یہ دس سے پندرہ sentences میں ہونا چاہیے اور اس کے آخر میں آپ نے hopeful ایک better prospect یا ایک bright future کے اب ہی indication دینا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ explanation definition example quotation وغیرہ یہ ہم نے بات کر لی تھی کہ یہ ہم نے انٹروں میں کوئی نہیں یہ ہم نے لکھنا ہوتی ہیں ایسی چیزیں باڈی پر ایسے کے باڈی میں ریفرینسز قوٹیشنز ریپورٹس اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ یہ ٹول ہم یوز کرتے ہیں باڈی پیرا گراف میں اپنے ٹاپک سنٹینس کو پروو کرنے کے لیے ان کا conclusion میں کوئی کام نہیں ہے یہ ہم نے بات discuss کر لی تھی کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب کنکلوجن میں آپ نے کوئی فریش آئیڈیا نہیں رہنا جس کو آپ نے باڈی میں پروو نہ کیا ہو اس کو آپ نے discuss نہیں کرنا نو فریش ڈسکیشن آپ نے کوئی اس میں فریش آئیڈیا انکارپوریٹ نہیں کرنا جس کو آپ نے باڈی پیرا گراف میں اپنے انٹرومیٹ یا اپنے آپ نے آٹلائن میں نہ دیا ہو اس کو اپنے جگہ نہیں رہنی اپنے انکارپوریٹن یعنی وہی پوائنٹ آپ نے ریکیپ کرنے ہیں جو پوائنٹ آپ باڈی پیرا گراف میں پروو کر چکے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں آپ اس میں پچھلے پوائنٹس کو رینفورس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کنکلوجن کے انڈ میں ایک ہوپ دیتے ہیں ہوپ اسے ایسے اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیجسن جو میں نے دی ہیں اگر ان پر امپلیمنٹ کیا جائے تو ٹھنگ پوڈ امپروو اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جو کنکلوجن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فورس فول ہونا چاہیے آپ اس میں اس طرح کی ورڈنگ یوں نہ کریں کہ میرے پاس ٹائم کام تھا یعنی آپ نے اپنے آرگومنٹس کو انڈرمائن نہیں کرنا کہ میرے پاس ٹائم کام تھا یعنی آپ نے اپنے آرگومنٹس کو ٹائم کام تھا میں اس کو لکھ نہیں پایا یا اس میں میرے پاس میں نے آرگومنٹس دنے تھے تو آپ نے آپ کا جو کنکلوجن ہے ایسے لگے کہ بہت سرٹن ہے بہت کلیر کٹ ہے اور بہت زیادہ اس میں کوئی کنکلوجن آپ نے نہیں چھوڑنی آپ نے اپنی کنکلوجن میں بلکل اپنی 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 کو فورس فول طریقے سے دینا ہے اب یہ تو ہو گئی تمام پرنسیپلز جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں وائل رائٹنگ کنکلوجن اور ہوفلی آپ کے تمام جو اس میں جو کنکلوجن ہیں جو بیسک پرنسیپلز ہیں وہ میں نے اس میں بتا دیئے ہیں اور آپ کے تمام کنکلوجن بھی ریمو ہو گئی ہوں گی اب ہم یہ جو ایسے ہے ایک دوہزار اکیس میں آیا تھا دوہزار بیس میں سوری یہ دوہزار بیس کا ایسے ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں پرموٹنگ ٹورزم ان پاکستان اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز تو کنکلوجن بی سٹیٹڈ دیکھ پرموٹنگ ٹورزم اینڈی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان ایس ڈیر اگزیس نموریس اپرچونٹیز اب یہ بلکل دیکھ لیں کہ یہ ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے اور اس میں آپ نے اور دوسرا سنس دیکھیں اس میں دو دیر آر فیو چیلنجز تو پرموٹ ٹورزم ان پاکستان اب یہ دو سینٹنسز میں یہ تیسے سٹیٹمنٹ کو اس طرح سے ریکیپ کیا گیا ہے تین چار پوائنٹس دال دیئے جو اہم اہم تھے ریکیپ کرنے کے لیے ڈیسکسٹ اپرچونٹیز انڈی ٹورم انڈسٹری بارلسٹریٹڈ انڈیٹیل اور ڈیس ڈیر آر مینی پلیسز بیچ ہے یہ آپ اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد تین چار سنٹینس میں اس کی بارے میں لکھا پھر چلنجز کی بارے میں ہم نے اس کو ریکیپ کر دی جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں بیچہ آر ایڈی بین ڈسکسٹ آخر میں ہم نے لکھا سام پریکٹیکی بل سجیسٹنز فوروڈ فار پرموشن پاکستان اب سجیسٹن کو ہم نے ایک دو سنٹینس میں ریکیپ کر دیا اب آخری سنٹینس آپ دیکھیں گے it is hope that if these ریکیومنڈیشنز are adopted by the government tourism will be promoted in پاکستان and it will have lot of advantages پاکستان تو ایک پیٹر پراسپیکٹ بھی دے دیا یہ ایک آسان آپ کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسان کسیم کا کنکلوجن دیا ہے آپ اپنے کنکلوجن کو بہت اچھا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ رسک کی فارم میں نہیں لکھنا اب آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑا سمپل لکھا ہوا ہے جو جو پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے ہیں باری پراغراف میں انہی پوائنٹس کو ہم نے اٹھا کے ایک ری کیاپ کی شکل میں ہم نے ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا اب اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں پاوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ قسم کا یہ دوہزار اکیس کیسے نہیں ہے یہ میں اصلاح کر دوں یہ دوہزار بیس کا ایسے تھا یہ ایک آہ کنکلوجن کی ایک سیمپل کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کنکلوڈنگ مینر میں پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جتنا ہم نے ایسے کے کورس میں پڑھا انٹرڈکشن کے بارے میں اور انکلوجن کے بارے میں توڑا سا ہم اس میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ دونوں کے اندر کچھ سیمیلریٹیز ہیں دونوں ہی ایک ایک پراغراف پہ مشتمل ہوتے ہیں انٹرڈکشن بھی اور کنکلوجن بھی دونوں کی سٹرینٹ تقریباً سیم ہوتی ہے دس سے پندرہ سنٹینسز میں دونوں کے اندر ایک سے زائد ایڈی آز ہوتے کیونکہ یہ بارڈی پراغراف تو ہے نہیں تو یہاں پہ آپ سارے ایڈی آز کو سمرائز کرتے ہیں نو اگزمپل نو ڈیٹا نو ڈیفنیشن نو کوٹیشن یہ چیزیں انڈڈکشن جا کنکلوجن میں نہیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ٹولز آپ کے بارڈی پراغراف کے دونوں ایک قسم کی سمریز ہیں بہت ڈیفرینٹ وے میں دونوں آؤٹلائن کے ایلد کے ریوال کرتی ہیں اور اس میں آؤٹلائن کو کوئی اسپیکٹ آپ نے چھوڑنا نہیں ہوتا اب اس میں ڈیفرینٹس کیا ہے ڈیفرینٹس یہ تو ہیں سیمیلریٹیز جو جنرلی میں نے بتا دی ہیں اب اس میں کچھ ڈیفرینسز ہیں ڈیفرینسز یہ ہیں کہ اوپنننگ پر اگراف ہوتا ہے اور اس میں آپ ڈسکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تیسے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے انڈ پہ ہوتی ہے کنکلوجن کے سٹارٹ میں ہوتی ہے تیسے سٹیٹمنٹ ایک ڈیفرینٹ انداز سے ری فریز کر کے لکھتے ہیں آپ ری سٹیٹ کرتے ہیں ڈیفرینٹ وارڈ یوز کرتے ہیں اور کنکلوجن آپ کیسے کا لاسٹ پراغراف ہوتا ہے لہذا آپ اس کو کنکلوڈنگ انداز سے لکھتے ہیں انٹرو میں کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا آپ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کی ورڈ سے ڈریکٹلی ہٹی ٹی ٹاپک اور کنکلوجن کو ہم تھوڑا ایک فارمنٹ میں لکھتے ہیں to conclude it can be said that it can be stated that انٹرو میں آپ کو تیسے سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنا انٹرینٹ کرتے ہیں اور آگے باڑی پراغراف ہوتے ہیں تو کنکلوجن میں آپ اپنی فائنل اپینین دے کے تو یہ کہتے ہیں ایک ray of hope دکھاتے ہیں امید دکھاتے ہیں آخر میں کہ اگر یہ چیزیں implement کی جائیں سجیسن جو آپ نے دی ہوتی ہیں تو چیزیں بہتر ہیں یا اگر آپ نے جو کارگومنٹس دیئے ہیں ان کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ in my opinion things are improving اس طرح کا آپ ایک ورائٹر پراسپیکٹ کی جھلک دکھاتے ہیں دونوں میں فرق جو ہم رسکس کر بھی چکے ہیں وہ یہی ہے کہ opening میں انٹرو ہوتا ہے اور کنکلوجن ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام پوائنٹس کو ری کیپ کر چکے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی فریش آئیڈیا یا کنکلوجن نہیں چھوڑتے ہیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں اپنی پوائنٹس کو اپنی اپینین کو اپنے آرگومنٹس کو کنکلوجن میں آپ کے یہ تمام آرگومنٹس میں ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشت ہوتے ہیں اب یہ تینوں کا ایک قسم کا ایک میں نے ریکیپ کیا ہوا ہے انٹرو کا آپ دیکھ لیں پن پیلاغراف بارڈی کے بہت سارے پیلاغراف ہوتے ہیں کنکلوجن کا ایک پیلاغراف ہوتا ہے جو ہے وہ انٹرو کی اور کنکلوجن کی آرموز شیم ہوتی ہے دس سے پندرہ بارڈی پیلاغراف کی چھے سے آٹھ انٹرو اوپنس منی ایڈیاز کنکلوجن کنکلوٹس منی ایڈیاز اور بارڈی ہر بارڈی پیلاغراف جو ہے وہ ایک آئیڈیا کو انٹروڈیوز کرتا ہے اور اسی کو کنکلوٹ کرتا ہے ہر بارڈی پیلاغراف ہوتے ہیں تو ہر پیلاغراف کی یہ فنکشن ہوتا ہے نو ایکسپلینیشن نو ایکزامپل نو ڈیٹا انٹرو ڈ کنکلوجن بٹ بارڈی پیلاغراف میں یہ ڈیٹا آپ نے دینا ہوتا ہے سپورٹنگ سینٹینس کی فارم میں جو کہ ہر بارڈی پیلاغراف کا دوسرا سینٹینس ہوگا آپ انٹرو میں ہنڈ دیتے ہیں what is going to follow بارڈی پیلاغراف میں اپنے سنٹرل ڈی ای کو جو ٹاپک سینٹینس کو اپروو کرتے ہیں اور کنکلوجن میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا فسکس اور اسٹیبلش ہو چکا ہے آخر میں ایک اچھا ایسے کہ اس کو کہیں گے جس کی یہ آپ پرابر بیگننگ ہونے چاہیے انٹرو کی انٹرو کی بیگننگ سے مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرو کی بیگننگ ایسے کریں گے جیسے آپ کو ٹاپک آپ اس سے آنا چاہیے کہ آپ نے انٹرسٹرینٹ آ لیا ہے اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ نے ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو ایسے کہ ٹاپک کو اچھی طرح سمجھا ہو ٹریکٹ اینڈ فلاالیس لینگویج اپروپریٹ ہو کیا جب آپ گلوپل وارمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے جب آپ در اس میں آپ نے گرین ہاؤس کی بات کرنی ہے آپ نے اس میں دیگر ٹیکنیکل ٹرم یوز کرنی ہے ریلیونس یعنی ریلیونس آف کیور کنٹینٹ روزی ٹاپک اینڈ لارڈیکل فلو آف آئی ڈی آز ان کی ارگنیزیشن ہو اور نیچرل آپ کا فلو آف تھارٹ نیچرل جو سیکوینٹس آف تھارٹس ہے اسی کو فالو کریں کلیریٹی آف تھارٹ ایسے جو ہے وہ کمپریہنسیو ہوتا ہے اس میں تمام ایسپیکٹس آپ کور کرتے ہیں تمام ریلیونس ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں اوائیڈنگ ٹو مچ سکولرشپ زیادہ آپ نے سکولرشپ نہیں دکھانی ہوتی آپ نے ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے آسان زبان میں چیزیں کرنی ہوتی ہیں ہاں جو ٹیکنیکل ایسے ہیں اس میں تو آپ ٹیکنیکل ٹرم یوز کرتے ہیں جب آپ ہر ٹاپک کے ہر ایلرین ٹاپک کے پری ایسے نوٹس بھی بنائیں ایمپریسیو فینش ریٹرز پرسنل تھارٹس اینڈ ایڈیاز کنوینسنگ ایٹ شوڈ ناٹ لوک لائک ریپروڈیوسنگ کریمڈ مڈریہ چنین آپ ایمپروائز کریں اپنے آرگومنٹس کو بنائیں اور آرگومنٹس میں آپ ڈیٹا تو صاف دیرے وہی ہوگا جو آپ نے میمورائز کیا ہوگا لیکن اس کی اوپر جو انیلیسز ہے وہ نظر آنا چاہیے ناٹ ڈیپینڈنگ آن اینی آوٹسائیڈ سورس فارس فارس ایسنشل کمپریہنشن یعنی اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے اگزامی جائے کو کوئی اور چیز کنسائیڈس نہ کرنی پڑے وہ آپ کے ایسے سے ہی آپ کا ٹاپک سمجھ جائے آپ کا پورا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جائے وہ اس کے لیے یعنی آپ کا ریڈر ہے وہ آپ کے ایسے کے پڑھنے کے بعد پوری طرح اس کو انڈرسٹرین کر لے اس کو کسی اور سوچ کے ضرورت نہ پڑے یہ ہوتا ہے ایسے کا آپ کا ایسے جو ہے وہ کمپلیٹ ہول ہوتا ہے وہ سیلف کنٹینڈ سیلف ایک پیس آف رائٹنگ ہوتا ہے نو ڈیوییشن فرام ڈی مین ٹاپک اور نو اوور شوڑنگ ڈی ٹاپک آو دی ہے اس میں کوئی ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ہی کو اپنے فوکس کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے اوور شوڑو نہیں کرنا اسے ڈیوییٹ نہیں کرنا اس سے اسے سائٹ پہ نہیں اٹھنا سٹائل آف رائٹنگ ایس بیٹر یہ ہم نے مختلف سٹائل آف رائٹنگ دیکھے تھے اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سسپنس سٹوری کی طرح آپ چیزوں کو شروع میں سسپنس میں رکھتے ہیں اور آخر میں جا کے سسپنس کھلتے ہیں تو اس طرح آپ نے ایسے نہیں لکھنا ہوتا آپ نے سیمپل سٹائل لکھنا سیمپل سٹائل اپوزیٹ آف سسپنس رائٹنگ سٹائل میں آپ بات شروع میں کر دیتے ہیں اور اس کو باہر میں بات کی ہوئی ہے کہ اپنے سپورٹنگ سنٹینس لکھنے ہیں تو یہ سیمپل سٹائل ہی ہم نے سمٹھایا ہوا ہے آپ کو کچھ ٹیپس ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہو چکی ہیں ہیں پہلے ہم ان سے بات بھی کر چکے ہیں لیکن جس ٹو ری انفورس میں تھوڑا چیزوں کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے پہلے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں کلریٹی آف تھارٹ اور رائٹنگ کو انجوائے کریں آپ ابھی سے جو پریکٹس سٹارٹ آپ نے کر دی ہوگی تو ہر روز پیراگرافز لکھیں اور فورٹ نائٹلی یا ویکلی ایسے اٹمٹ کریں سمپل ٹاپک سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں بٹ رائٹنگ کی پریکٹس آپ کے اچھی ہونی چاہیے اور انجوائے اس اس رائٹنگ پریکٹس اور جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ کسی اچھے پیٹر سے چیک بھی کریں برینسٹارمنگ کریں جو چیزیں آپ میں دیکھیں کہ کیسے ہوتی ہے پاورٹی کا کیا لنک ہے ان کے آپس میں لنک بنائیں مختلف سوچو اکنامک پرابلمز کے اور برینسٹارمنگ کریں یہ چیزیں کون کرتا ہے اور کون اس کا ریزلٹ دیتا ہے یعنی کا ایفیکٹ تعلق ہوتا ہے جیسے پاورٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاورٹی کو جیسے الیٹرسی پیدا ہوتی ہے اور الیٹرسی سے آن ایمپلائیمنٹ آن ایمپلائیمنٹ سے پھر پاورٹی اسی طرح آپ مختلف سوچو اکنامک پرابلمز میں یہ ٹیکنک یوز کر سکتے ہیں پاس پیپرز کو اٹیمٹ کریں اپنی پاور آف امیجنیشن کو یوز کریں جس دور کا آپ لیٹرچر پڑھ رہی ہوں لیٹس سے آپ تیار کر رہے ہیں سیونٹی تری کا آئیل ایمبارگو اگر ارب میڈل کنفلیکٹ دیکھیں تو اس دور میں ارب نے ارب کنٹریز نے انڈر ڈی لیڈرشپ آف شاہ فیصل ایک آئیل ایمبارگو لگایا دنیا کے اوپر پبندی لگائی تھی آئیل کو ایکسپورٹ کرنے کی تو اس سے بڑا کریس پیدا ہوگا تھا اس دور کے اوپر یہ آپ امیجن کریں اس دور میں جا کے امیجن کریں اس دور میں آئیل جو ہے وہ ان کنٹریز اسپیشلی جو ایو ایس تھا یوکے تھا ان کے پاس اپنی پروڈیکشن آئل کی نہیں تھی اس دور کے جو ڈینامکس ہیں وہ بھی اپنے دیکھنا ہوتے ہیں کہ اس دور میں کیا چیز افیکٹیو تھی اب اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج آئیل ایمبرگو یو ایس جو ہے وہ سعودی عرب نہیں لگا سکتا کیونکہ سعودی عرب کی پروڈیکشن سے اب یو ایس کی اپنی پروڈیکشن آئل کی رضا ہو چکی ہوئی ہے تو آپ نے ہر دور کے اندر جا کے اس دور کی جو اوورال سرکمسٹانسز ہیں اوورال اوورال جو حالات ہیں ان کو بھی اپنے امیجن کرنا ہوتا ہے جب اب اس دور کی واقعات کی بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کے ریکومنڈٹ بکس یا مٹریل کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے کو آپ نے انلارج کرنا ہے اور اپنے جو ورڈز ہیں مشکل ورڈز ہیں ان کا سنٹینسز میں استعمال ضرور دیکھیں جب آپ کوئی کوالٹیز بتا رہے ہیں کوئی بھی لسٹ لسٹنگ یعنی ایٹ آئیٹم تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک سنٹینس میں تین سے زائد چیزیں بیان نہ کریں جیسے آپ نے کسی کی کوالٹیز بتانی ہیں تو تین کافی ہوتی ہیں ایک سنٹینس کے لیے چار کہیں گے تھوڑا سو اس میں غلطی کوئی نہیں ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ چار کوالٹیز آتے ہیں تو ریڈر کے اوپر ایک سٹرین کال ہوتا ہے کہ وہ ساری کیوں کو یاد رکھنا پڑتی ہیں اگر آپ نے اچھا اب مختلف باتوں کو کہنے کے ایک بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جب آپ نے ایک بات کو کہنا ہے تو اس کو کہنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک بات کو مختلف انداز سے کہہ سکتے ہیں یہ اپنے ٹیکنیک سیکھنی ہے یعنی ایک بات کو کہنے کے ڈیفرنٹ طریقے آپ نے ضرور سوچنے ہیں کریئٹ کرنے ہیں جب آپ نے کوئی جس کنکریوڈ کرنی ہے یہ ایک نارمن رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس طرح کے ورڈز یوز کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے ایک دسکشن چل رہی ہے اس میں کوئی ایڈ کرنی ہے تو ایڈیشن ٹو دیس ایڈیشنلی موروور پس سیکنڈ تھرڈ پس سیکنڈ اینڈی لاسٹ کا طریقہ بھی یوز کر سکتے ہیں فردر مور کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ورڈز آپ یوز کرتے ہیں اچھا جب کنٹریوڈ ہارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں اندی کنٹریوڈی کنورسلی پڑ دیار اوکیزن تو یہ آپ نے ضرور جب بھی آپ ریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں اور یہ طریقہ کار آپ کو اس کو کچھ ہارٹ کٹ نہیں ہے یہ آپ نے اپنی پریکٹس سے آپ نے ریڈنگ سے لینا ہے جو آپ سٹڈی کریں گے ریڈ کریں گے اس کو اس نگاہ سے بھی ضرور دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ اسی بات کو کیسے کیا جاتا ہے سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے نئے پوائنٹس کیسے ایڈ کیا جاتے ہیں اب یہ کچھ ٹیانز ہیں جن کے مختلف سیننمز آپ کو سیکھنے ہیں اور وہ سیننمز دیکھنا یہ ہے کہ پاپولر ہنے چاہیے جنرل پبلک سٹیزنری پیپل میسز جب آپ بات کرتے ہیں پروفاؤنڈ ایمپیکٹ سکتی ہے کسی طرح آپ نے ایک چیز کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا فان سیکھنا ہے اپنے قوشن ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو اتنا ڈیفرنٹ اتنا سیننم اس طرح نہ کرے کہ آپ کوئی انپپولر قسم کا سیننم لے کے آ جائیں پاپولر رکھنا ہے اور مطلب جو روٹین میں یوز ہوتے ہیں وہی ورڈز آپ نے ادھر یوز کرنے ایٹھ اس طرح آپ ایک چیز کو مختلف انداز سے بیان کرنے کا جو ہونر ہے اس پر بھی کوشش کریں اور یہ آپ کا پریکٹس سے آئے گا آپ کی ایبزرویشن سے آئے گا جو آپ ریڈنگ کریں گے وہاں سے آپ کو ملے گا human beings کے لیے of humanity people at large mankind round the globe across the world across the globe throughout the world worldwide all over the world یہ ہم expression use کرتے ہیں much needs to be done there is lot of room for improvement it needs to be improved improvement has to be made اس طرح آپ different phrases use کر سکتے ہیں جب آپ کہنا چاہیے when we want to quote some sources according to analyst experts analyst experts say that they are of the view they are of the opinion they hold that اس طرح آپ different طریقے سے کر سکتے ہیں آخر میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو ایسے ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پر نہیں کھڑا ہوتا لہذا یہ اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے رائٹنگ کے مختلف طریقے تار بتایا جائیں گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جو آپ کو آپ کی لاجک کو یا کامن سینٹس کو اپیل کرے اسی طریقہ کار پر عمل کرنا ہے آپ کا پیپر مختلف کریٹریہ پر چیک ہوتا ہے ایک والٹی آف کنٹینٹ ہے سپیلنگ مستیک نہ ہوں یونٹی ہو کوہرینس ہو گریمیٹیکلی کریکٹ ایکسپریشن ہو ایڈیا آپ کے جو ہے وہ آرگنائزیشن اچھی ہو سٹریکچر آپ فالو کریں اس کا اور سب سے اہم چیز کی آپ کے کنٹینٹ کی ریلیوینس ہو آپ کے کنٹینٹ کی ریلیوینس ہو سب سے اہم چیز یہ ہے تو لہذا آپ نے مختلف ویوز ملیں گے جو آپ کو طریقہ اچھا لگے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور یہ طریقہ میں نے جو بتایا ہے یہ ٹیسٹڈ ہے اس میں فیل ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہیں باقی آپ کی گریمر کی مسٹیکس ہیں وہ ان کو آپ نے کور کرنا ہے نہیں کرنی سپیلنگ مسٹیکس نہیں کرنی اور ان پرنسپلز کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے اچھے مارکس بھی آئیں گے اور اس میں فیل نہیں ہوں گے آپ نے ایکسپریمنٹس نہیں کرنے پلے سیف یہی سٹریکچر فالو کرنا ہے ایسے رائٹنگ کا ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہارنڈ فاس رول نہیں ہے لیکن ایسے لکھنے کا اس سے زیادہ معقول اور بیلنس طریقہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے تو کوئی ٹیکنیکل مسٹیک آپ نے کر دی کسی سٹیٹمنٹ نہیں جالی کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کوئی اور یعنی یہ آپ میں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مختلف مختلف طریقہ کار سے اپنا ایسے اٹیمٹ کرتے ہیں اور وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں یعنی مختلف ہر ایک نے سیم طریقہ کار سے ایسے نہیں لکھا ہوتا لیکن پھر بھی پاس ہوتے ہیں ہیں تو وہ پاس ہوتے ہیں اپنی سٹرنگٹ کی بنیاد پہ یعنی انہوں نے کنٹینٹ اچھا ڈالا ہوتا ہے مستیکس نہیں کی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی سٹرنگٹ ہے تو اس بنیاد پہ ان کو پاس کیا جاتا ہے اور ان کیوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایک چیز کی اوپر جو ہے وہ آپ فیل نہیں ہوتے ہیں تو نیکس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن ٹاپکس کو اپنے تیار کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف یو سے یعنی اب آپ نے ایسے بغیر تیاری کے نہیں لکھنا ہوتا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایسے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پھر اس کو بلکل اپن اینڈ چھوڑنے اور یہ کہیں کہ میں خود ہی لکھوں گا جا کے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو ٹاپکس کا چھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا ہونا چاہیے کن ٹاپکس پہ ایسے آتا ہے پرادر ٹاپکس ہوئی رہتے ہیں ان کی آگے پھر کوالی فکیشن ہوتی ہے کہ ایک ایک ٹاپک کی آگے سب ٹاپک نہ دی جاتے جیسے وومن رائٹس ہیں اب اس کی اوپر ایسے اکثر آتا ہے لیکن اس کی دیمنشن ڈیفرنٹ ہوتی کبھی وہ پوچھتا ہے کہ سٹیٹس آف وومن ان پاکستان کبھی وہ اس طرح کیسے دے دیتا ہے وومن رائٹس ان اسلام ان سیکورٹی فار وومن ان آور سوڈائیٹی کبھی اس طرح ایک ٹاپک پرادر ٹاپک کی اوپر ایسے آتا ہے لیکن اس کی جو ڈیمنشن بجھ جاتی ہے اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بہرحال آپ کو ایک پرادر ٹاپک اچھی طرح تیار ہونا چاہیے اور اس کی مختلف ڈیمنشن کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہم آپ کو نیکس لیکچر میں بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے ٹاپک کیوں ہیں وہ تیار کرنے ہیں بہت شکریہ